اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولوجی ملر ہارلے فائیو اڈیشن چپٹر نائنٹین ایمفیبینز اور ایمفیبینز والے چپٹر میں آج سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کریں گے ووکلائزیشن کو ٹوڈنٹس ووکلائزیشن ایکچلی آواز کا پیدا کرنا ہے آواز کو پروڈیوز کرنا ہے یہ ووکلائزیشن سٹوڈنٹس کسی سپیشی سے پروڈیوز کی جانے والی ایسی آوازیں ہیں جو کئی مقاصد کے لیے یوز کی جاتی ہیں یہی ووکلائزیشن یعنی ساؤنڈ ایک سپیشی کے ممبر ساؤنڈ پروڈیوز کرتے ہیں بریڈنگ سیزن میں اپنے میٹ پارٹنر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی اور ووکلائزیشن سے ہی ساؤنڈ پروڈیوز کیا جاتا ہے خاص قسم کا ساؤنڈ پروڈیوز کیا جاتا ہے کہ اگر کسی سپیشی کے ممبر کو پریڈیوز سے خطر ہو تو وہ ایک خاص فریکونسی کی ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے جیسے اسی سپیشی کے دوسرے ممبر کو پتا چل جاتا ہے کہ کنڈیشن خطرے والی ہے تو ایسی آوازیں جو ایک سپیشی کے ممبر سے نکلتی ہوں اور دوسری سپیشی کے ممبر اس کو سمجھ سکتے ہوں ایسی آوازوں کو نکلنے کے عمل کو ہم ووکلائزیشن کہتے ہیں اگر ہم انیورنز کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ساؤنڈ پروڈکشن از پرائیمیریلی ریپروڈکٹیو فنکشن آف میل انیورن انیورن مین آرڈر انیورا سے تلق رکھنے والے انیمل اسپیشلی فراغ اور ٹوڈ کو انیورنز کہا جاتا ہے تو ان کے جو میل ہوتے ہیں وہ خاص قسم کی آوازیں پروڈیوز کرتے ہیں اور اسپیشلی وہ ریپروڈکٹیو فنکشن کے لیے پروڈیوز کی جاتی ہیں اب اس کا سٹوئنز مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انیورنز کی بات کریں جو میل ہوتے ہیں وہ بہت سارے میل ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ایک خاص ایریا بنا لیتے ہیں جو کہ ان کے جسٹ ریپروڈکٹیو بیہائیویر کے لیے ہوتا ہے تو اس ایریا کو ہم ٹیریٹری کہتے ہیں تو اس ٹیریٹری کے اندر جو میل ہوتے ہیں وہ فی میل کو اپنے سیکشل بیہیویر کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے جو خاص قسم کی آوازیں پروڈیوز کرتے ہیں ان کو ہم ایڈورٹیزمنٹ کالز کہتے ہیں نیکس وہ کہتا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کالز آر سپیشی سپیسیفک یہ ایک سپیشی کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ ایکچولی اسی سپیشی کے میمبر کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ سپیشی سپیسیفک ہوتی ہیں ایک سپیشی سے پروڈیوز ہونے والی ساؤنڈ کو کوئی اور سپیشی کا جو میمبر ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتا نیکس وہ کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک سپیشی کے پاس جو خاص قسم کی آوازیں یعنی کہ خاص ورائیٹی آف ساؤنڈ جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے مطلب ایک ہی انیمل بہت ساری قسم کی آوازیں پروڈیوز نہیں کر سکتا نیکس وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ یہ والی جو آوازیں ہوتی ہیں اگر ایک گروپ ہے ہمارے پاس انیمل کا تو کسی ایک نے آواز نکال دی ہے تو یہ آواز جو ہوتی ہے یہ دوسرے انیمل کے اندر فیزیولوجیکل چینجز لاتی ہے جو کہ بریڈنگ کو انڈیوز کرتی ہے نیکس ٹوئنٹس ہمارے پاس ریسی پروکل کالز ہیں ریسی پروکل کالز ایکچلی ہم آنسر کالز ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر ایک میل ہے اس نے ایڈورٹیزمنٹ کال دی ہے تو اس کے ریسپونس کے طور پر جو فیمیل کال دے گی جو ریڈینس شو کرے گی جو اپنے آپ کو ظاہر کرے گی کہ وہ سیکشل بیہیویر کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہے تو ایسی جو ساؤنڈز ہوتی ہیں انکو ہم ریسی پروکیشن کالز کہتے ہیں یا ریسی پروکل کالز بھی کہتے ہیں وہ کہتا ہے فیمیل ریسپونڈ بائی میکنگ ریسی پروکیشن کالز تو انڈیکیٹ در ریسیپٹیونس یعنی کہ فیمیل جو آواز پروڈیوز کرے گی اس کا مطلب ہی ہوگا کہ فیمیل ریڈی تو فلفل دیا سیکشل بیہیویر اب وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ریلیز کالز بھی ہوتی ہیں اب اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے یہ بک میں بڑا ڈیفرنٹ کی سمکہ لکھا ہوا ہے بچوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی وہ کہتا ہے ریلیز کالز انفارم اپارٹنر ریٹا فراغ اس انکیپیول آف ریپروڈیوزن اچھا سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو میل اور فیمیلز ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں تو اس میں سمٹائم جو میل ہوتا ہے وہ اپنے سپرمز ریلیز نہیں کر سکتا وہ انیکٹیو ہو جاتا ہے تو دین وہ کہتا ہے کہ جو میل ہے وہ یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ انکیپیبل فر ریپروڈیوزنگ ہے اٹھ مین کہ وہ ریپروڈکٹیو جو پراسیس ہے اس کو وہ کمپلیٹ نہیں کر با رہا ایکسٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ ان ریسپونسی فیمیل گف در ریلیز کال اف آ میل اٹمس ایمپلیکسز سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل ریڈی نہیں ہوتی اور میل جو ہوتا ہے وہ ایمپلیکسز کا پراسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے یعنی کہ میل جب فیمیل کو گریسپ کر لیتا ہے تو اس عمل کو ہم ایمپلیکسز کہتے ہیں لیکن میل تو فیمیل کو گریسپ کر لیتا ہے لیکن فیمیل اگر ریڈی نہ ہو تو فیمیل پھر جو اس کو ریلیز کرنے کے لیے کچھ آوازیں پروڈیوز کرتا ہے تو ایسی جو ساؤنڈز ہوتی ہیں ان کو ہم ریلیزنگ کال کہتے ہیں نیکس وہ کہتا ہے اب اس کی اگزمپل ہمیں سب سے پہلے اس کی بات سمجھا کر یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے اب اس بات کو سمجھئے گا اس لائن میں سٹوڈنٹس وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح ایک میل دوسرے میل کو گریسپ کر لیتا ہے فیمیل سمجھ کر تو پھر جو نیچے والا میل ہوتا ہے وہ ایکچولی ریلیز کال اوپر والے کو دیتا ہے اس سے اوپر والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ تو اسی طریقے سے جس طرح میل اوپر والے کو ریلیز کرنے کے لیے اوپر والے کو سپرٹ کرنے کے لیے ریلیز کال دیتا ہے تو اسی طریقے سے فیمیل بھی میل کو ریلیزنگ کال سپرائیڈ کرتی ہیں نیکسٹ ونڈز ہمارے پاس کچھ اور کالز ہیں جن کو ہم ڈسٹریس کالز کہتے ہیں ڈسٹریس کالز وہ کالز ہوتی ہیں کہ جب اگر کوئی اینیمل اسپیشلی اینیورنز کی گرم بات کریں تو جب ان کو پریڈیٹر یا تو کوئی پکڑ لیتا ہے یا پکڑنے والا ہوتا ہے تو یہ خاص قسم کی ساؤنڈ پروڈیوز کرتے ہیں جو سراؤنڈنگ اسی کی سپیشی کے میمبرز قریب ہوتے ہیں ان کو خبردار کرنے کے لیے تو ایسی ساؤنڈز کو ہم ڈسٹریس کالز کہتے ہیں یہ ریپروڈکٹیو پراسس کے لیے اسوسییٹڈ نہیں ہوتی یہاں پر ایدر کا مطلب بوت ہے مطلب کے دونوں سیکس یعنی کہ میل بھی اور فی میل بھی یہ دونوں ساؤنڈ پروڈیوز کر سکتے ہیں کون سا ڈسٹریس کال سیمیلرلی مطلب اگر کوئی پریڈیٹر آ گیا ہے اس کو پریڈیٹر نے پکڑ لیا ہے چاہے وہ سیز مطلب اس کو کھایا جا رہا ہو یا پھر اس کو خطرہ ہو پین کی وجہ سے تو پھر وہ ڈسٹریس کالز پروڈیوز کرتے ہیں جس سے جو سراؤنڈنگ اینیملز ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے نیسٹ ونٹس ہمارے پاس اس کی ایک ایک اگزیمپل دے رہا ہے اگر ہم بات کریں وہ کہتا ہے دیس کال میں بھی لاؤڈ انہف ٹو کاز اپریڈیٹر ٹو ریلیز دا فراغ سم ٹائم فراغ اتنی بھیانک اور لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوز کرتے ہیں کہ ان کا پریڈیٹر ہی ڈر کے مارے ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے سو ڈیٹس ہی اس نے کہا ہے کہ اتنی لاؤڈ ہوتی ہیں کہ پریڈیٹر جو ہوتا ہے ان کو فراغ کو ریلیز کر دیتا ہے نیکس وہ کہتا ہے اس کی اگزیمپل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس دیس ٹیس کالز آف دا ساؤتھ امریکن جنگل فراغ یعنی کہ ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں ایک فراغ رہتا ہے جس کو ہم ساؤتھ امریکن جنگل فراغ کہتے ہیں جس کا سائنٹیفک نیم ہمارے پاس ہے لیپٹو ڈیکٹائلس پینٹر ڈیکٹائلس یہ ہمارے پاس اسی کا سائنٹیفک نیم ہے وہ کہتا ہے اس کی آواز اونچی اور سکریم ٹائپ ہوتی ہے یہاں پر سکریم کا مطلب ہے جس طرح بلی کی ایک خاص قسم کی ساؤنڈ ہوتی ہے جس طرح بلیاں بہت زیادہ خطرناک کنڈیشن میں ایک آواز نکالتی ہیں تو اس طرح کا یہ جو فراغ ہے یہ بھی اسی طرح کی آواز پروڈیوز کرتا ہے نیکسٹ ونٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ساؤنڈ پروڈیوز ہوتا ہے وہ کون سا باڈی کا آرگن ہے جس سے یہ ساؤنڈ کو پروڈیوز کرتے ہیں وہ کہتا ہے ساؤنڈ پروڈیوزنگ اپریٹس اف افراغ کنزسٹ آف لیرنگس اینڈ ایٹس ووکل کارڈ دو چیزیں ہیں ان کے گلے کے اندر لیرنگس اور اس میں کچھ ووکل کارڈ ہوتے ہیں جو ایکچلی ساؤنڈ کو پروڈیوز کرتے ہیں ہاں ساؤنڈ پروڈیوز تو ہو جاتا ہے لیکن ساؤنڈ کی فریکونسی کو یعنی بھارہ کرنے کے لیے ساؤنڈ کو یا ہلکہ کرنے کے لیے ساؤنڈ کو ان کے گلے کے اندر ایک سیک ہوتی ہے اس کو ہم ووکل سیک بھی کہتے ہیں وہ ایکچلی جس طرح ہم عام طور پر ایمپلیفائر یوز کرتے ہیں جو سپیکر ہوتے ہیں اگر ہم اس کو کسی ڈبے میں رکھ دیں تو اس کی آواز تھوڑی بھاری ہو جاتی ہے باہر نکال دیں تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے اس ڈبے کو ایکچلی ہم ریزونیٹنگ آرگن کے ریزونیٹنگ سٹرکچر کے طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ان کے پاس جو ووکل سیک ہوتی ہے وہ ان کے ساؤنڈ کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے تو یہاں پر دیکھئے گا وہ کہتا ہے اس لیرنگس اپریٹس اس ویلڈیویلپ ان دا میل اسپیشلی یہ جو لیرنگس ہوتا ہے یہ میل کے اندر زیادہ ڈیویلپ ہوتا ہے وہ آلسو پوزیسا ووکل سیک اور میل کے اندر ووکل سیک بھی ہوتی ہے ووکل سیک آلیڈی بتا چکا ہوں یہ خاص سپیس ہوتی ہے خاص تھیلی ہوتی ہے جو کہ آواز کے والیم کو بھاری کرنے کے لیے زیادہ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے ان مجاریٹی آف راگ ووکل سیکس ڈیویلپ ایز ار ڈیویرٹی کولم فرم دا لائننگ آف دا بکل کیاوٹی تو ان کی بکل کیاوٹی مطلب ان کی جو ماؤت کیوٹی ہوتی ایکچلی اسی سے بڑا ہوا ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم ووکل سیک کہتے ہیں جس کو ابھی ہم ایک پکچر کے اندر بھی دیکھیں گے کہ ووکل سیک کیسے ہوتی ہے یہاں پر سپنٹس اگر ہم دیکھیں تو یہ امرے پاس ایک پکچر ہے اس میں ایکچلی ایئر باہر نکلتی ہے یہاں سے تو یہاں سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے ساؤنڈ جیسے یہاں پر آتی ہے نا ووکل سیک کے اندر تو اس جگہ پر جو ساؤنڈ ہے اس کی جو فریکونسی ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے مطلب بھاری کیا جاتا ہے ساؤنڈ کو تو دین یہ جو آواز نکلتی ہے وہ ایک خاص قسم کی ہوتی ہے تو ایکچلی لنگز جیسے ہی ایئر کو باہر نکلتے ہیں تو جو لیرنگز ہوتا ہے وہ یہاں پر لیرنگز کے ساتھ ووکل کارز ہوتے ہیں اس ایریا کے اندر یہاں پر یہ ووکل کارز ہوتے ہیں اس ایریا کے اندر یہ والا لیرنگز ہے تو یہاں سے جیسے ہی ایئر پریشر سے نکلتی ہے تو وہ جو ووکل کارڈ ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں جب وہ وائبریٹ کرتے ہیں تو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے تو ان کی جو ووکل کارڈ ہیں ان کو سٹریچ رکھنے کے لیے ان کی دونوں سائیڈوں پر مسلز اٹیش ہوتے ہیں جس سے وہ تنے رہتے ہیں اور جس سے ہوا باہر نکلتے ہیں تو وائبریٹ ہوتے ہیں وائبریٹ ہونے سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے پہلے آل ریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ایئر فرام در لنگز ایس فورس اوور در ووکل کارڈ اینڈ کارٹیل ایج آف دی لیرنگز کازنگ دیم تو وائبریٹ تو جیسے ہی آواز جو ہوا ہے وہ لنگز سے باہر نکلتی ہے ووکل کارڈ کے ساتھ تکراتی ہے تو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے آگے مسل کنٹرول ہوتا ہے بتا چکا ہوں کہ جو ووکل کارڈ ہوتے ہیں ان کی دونوں سائیڈ پر مسل دوتے ہیں وہ ووکل کارڈ کو سٹیچ کر کے رکھتے ہیں جس سے درمیان میں ووکل کارڈ تنے رہتے ہیں اور جیسے ہی ایئر وہاں سے قریب سے گزرتی ہے ان میں سے گزرتی ہے تو وہ وائبریٹ کرتے ہیں تو یہی اس نے لکھا ہے مسل کنٹرول دی ٹینشن اف دی ووکل کارڈ اینڈ ریگولیٹ دی فریکوینسی آف ساؤنڈ نیکس وہ کہتا ہے ایک ووکل سیک ایکٹ ایز ریزونیٹنگ سٹرکچر یہاں پر دیکھیں تو یہ ووکل سیک ہے یہ ایکچولی ریزونیٹنگ سٹرکچر ریزونیٹنگ مطلب یہ آواز کی کوالٹی کو بھارا یا حلقہ کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے ایکچولی جب یہ ووکلائزیشن کرتے ہیں میٹنگ ٹائم میں یا بریڈنگ سیزن میں تو ڈیفرنٹ ایریاز تک وہ ساؤنڈ پہنچ رہی ہوتی ہے جس سے دور بیٹھا ہوا سیکس پارٹنر بھی پہلے والے کی جو کال ہوتی ہے اس کو ریسپونڈ کرتا ہے جس طرح آلیڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ کال میل دیتا ہے ریسی پروکل کال جو ہوتی ہیں وہ فی میل ایز ریسپونس دیتی ہے تو یہی وہ بتا رہا ہے ہمارے پاس کہ یوز آف ساؤنڈ تو اٹریک دی میٹیز اسپیشلی یوز فول ان دی آرگنیزم کہ ان کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو دور دور کے ایریاز میں رہتے ہیں تو جیسے ہی ایک ساؤنڈ پروڈیوز کرے گا فی میل اس کو ڈیٹیکٹ کرے گی اور وہ اگر فاردہ کوٹشپ بیہیوئیر فاردہ کوٹشپ بیہیوئیر اگر وہ ریڈی ہے تو پھر وہ ریسی پروکیشن کال دے گی اس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ان کا جو ریپروڈیکٹیو بیہیوئیر ہے وہ فولفل ہوگا کوہیٹیکٹ کا مطلب ہے کہ لڑائی ہو سکتی ہے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا غصہ ہو سکتا اب دیکھنا یہ ہے سٹوڈنٹس کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایک ہی جگہ پر بہت سارے سپیشیز کے فراغ میل اور فی میل سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ایڈنٹیفیکیشن آف سیم سپیشیز کے لیے یہ اپنی کالز پروڈیوز کرتے ہیں یہ ووکالائزیشن کرتے ہیں اور ووکالائزیشن اس کو اپنی ہی سپیشیز کا جو سیکس پارٹنر ہوتا ہے یا جو میٹ پارٹنر ہوتا ہے اس کو اٹریکٹ کرنے میں ہیلپفل ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو ان کے درمیان کوہی ایکوہیٹک ہو سکتا ہے مطلب ان کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے تو اس لڑائی سے بچنے کے لیے اس پرابلم سے بچنے کے لیے ان کے پاس یہ جو میٹنگ کالز ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں نیکس وہ کہتا ہے کہ ووکالائزیشن ہیلپ روڈیوز دا کوہس کوہس کا مطلب یہ کوہیٹک سے کوہس نکلا ہے کہ جو ووکالائزیشن ہوتی ہیں یہ ایکچلی اس کوہیٹک کنڈیشن یعنی کہ جو غسیلی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کم کر دیتی ہیں چونکہ ووکالائزیشن سے ایک سپیشی کا ممبر جب ایڈورٹیزمنٹ کال دیتا ہے تو اسی سپیشی کی جو فیمل ہوتی ہے وہ ریسی پروکیشن کال دے گی اور ان کے درمیان جو پرابلم ہوگا وہ نہیں ہوگا چونکہ اپنی سپیشی کے ممبر ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے